ناظرین ڈراما سیریل کبھی میں کبھی تم کے اگلی اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے شرجینہ اس بات سے بہت خوش ہوتی ہے کہ مصطفیٰ اس کا حیال رکھتا ہے وہ مصطفیٰ سے کہتی ہے تم میرا اتنا حیال رکھتے ہو میری دعائیوں کا میرے کھانے کا لیکن تم نے کبھی ہمارے بیبی کے بارے میں نہیں پوچھا یہ سن کر مصطفیٰ افسدہ سا ہو کر کہتا ہے شاید میں خوش ہونا بھول گیا ہوں مجھے ہسنا نہیں آتا گیمز کمپنی کا مالک مصطفیٰ کی کارکردگی اور صلاحیت پر بہت خوش ہوتا ہے اور اسے یقین ہو چکا ہے کہ مصطفیٰ اپنے ہنر اور قابلیت سے ان کی کمپنی کو دنیا کی نمبر ون کمپنی بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے وہ مصطفیٰ سے بہت خوش ہوں گے دوسری طرف رباب کا باپ عدیل کے سارے کارنامے اور رباب کو بتانے پہنچ جائے گا اور رباب کو وہ فائل دے گا جس میں عدیل کے سارے کارنامے موجود ہوں گے رباب جب فائل دیکھے گی تو پوچھے گی یہ کس چیز کے فائل ہے تو اس کا باپ جواب دے گا یہ فائل عدیل کے گپلوں کی ہے اس نے ہمارے ساتھ بہت فراد کیا ہے رباب کو یقین نہیں آتا کہ عدیل ایسا بھی کر سکتا ہے اور وہ اتنا گھٹیا انسان ہے عدیل اپنے باپ سے کہے گا میں ہمارے گھر کو بیچنا چاہتا ہوں اور میں نے اس گھر کی ڈیل بھی کر دی ہے آپ گھر کے کاغذات پر دست ہتھ کر دیں لیکن عدیل کا باپ کہے گا یہ گھر میری سارے زندگی کی کمائی ہے میری جمع پونجی ہے میں اس گھر سے نہیں جا سکتا میں سائن نہیں کروں گا مصطفیٰ کو بس یہ فکر ہے کہ وہ شرجینہ کے لئے سارے سہولتیں لے کر آئے وہ شرجینہ سے کہے گا اس کنڈیشن میں تمہیں دنیا کی سارے سہولتیں ملنے چاہیے یہ سن کر شرجینہ کہے گی اس حالت میں تو مجھے پیار محبت اور توجہ کے بھی سہولت ملنے چاہیے یہ سن کر مصطفیٰ شرجینہ کو دیکھنے لگ جائے گا